اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں بات کرتے ہیں LED بلب کی کوالیٹی کے حوالے سے دوستو اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بلب ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلد مدم پڑ جاتی ہے یا وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اسی حوالے سے آپ کو کچھ گائیڈنس دوں گا کہ آپ جب بھی کوئی ایک بلب خریدنے لگیں تو آپ نے کیا چیزوں کو چیک کرنا ہے ایک اچھے LED بلب کے اندر کیا کیا خوبیاں موجود ہوتی ہیں تو ویڈیو میں اگر بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلکل فری ہے تاکہ میری ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو طرح کے LED بلب ہیں میرے پاس ان کی پاور تقریباً سیم ہے مگر کوالٹی میں بہت زیادہ فرق ہے یہاں پہ اگر ہم اس والے بل کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کا یہ کور اتار کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی لائٹس موجود ہیں ان کو LED لائٹس کہتے ہیں یا لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز کہتے ہیں یہ ایک چپ کے اوپر لگی ہوتی ہیں اس کے بالکل نیچے یہ مٹیلک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہیٹ سنک بولتے ہیں جب یہ لائٹ آن ہوتی ہیں تو یہ ہیٹ خارج کرتی ہیں اگر اس ہیٹ کو پراپر طریقے سے باہر نہ نکالا جائے تو ہماری یہ لائٹ خراب ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ ان کی روشنی کم پڑ جاتی ہے جتنا ان کا یہ نظام اچھا ہوگا ہیٹ کو باہر نکالنے والا جتنا کسی بلب کا ہیٹ کو باہر نکالنے کا نظام بہتر ہوگا اتنی ہی اس کی لائف زیادہ ہوگی اور اس کی روشنی بھی اتنی جلدی کم نہیں ہوگی یہاں پہ اگر ہم اس والے بلب کو دیکھیں تو اس کا یہ نیچے والا سارا پارٹ میٹیلک ہے سلور یا الیمونیم کا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ یہ فنز چیک کر سکتے ہیں یہ فنز ایسے ہی ہیں جیسے موٹر کی بانڈی پہ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ جب ان کے اندر سے ہوا کراز ہوتی ہے تو یہ اپنی ہیٹ ہوا کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس سے یہ جو الیڈی چپ ہے وہ تھنڈی رہتی ہے اور بہت ہی بہتر طریقے سے زیادہ دیر تک ہمارا الیڈی بلب چلتا رہتا ہے تو دوستہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی الیڈی بلب کا اب اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ والا بلب دیکھیں ہے تو یہ بھی اتنی ہی پاور کا مگر اس کے کوالیٹی میں ایک بہت بڑا فرق یہ آتا ہے کہ اس کا جو ہیٹ سنگ ہیٹ سنگ ہے وہ اس باڈی کے اندر ہے اور اس کی کوالیٹی بھی ہلکی ہے کیونکہ اس کے اندر جو میٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ہلکا ہے اگر ہم ان دونوں کا وزن بھی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ والا جو بلب ہے یہ بہت ہی باری ہے اس کے مقابلے میں اب اس کا چونکہ ہیٹ ہیٹ سنگ جو ہے باڈی کے اندر ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا بہتر ایفیشنٹلی ہیٹ کو بہت ٹرانسفر نہیں کر سکتا جتنا کہ یہ والا بلب کرے گا تو دوستو یہ چیز آپ نے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اگر تو آپ ہیوی ڈیوٹی بلب لینا چاہتے ہیں جو مسلسل کئی گنٹ تک آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ پہ چلانا چاہتے ہیں جہاں پہ اتنی ہوا کی کروسنگ بھی نہیں ہے گرمیوں کے موسم میں کافی دیر تک آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کا بلب نہیں خریدنا چاہیے بلب کے اس کے مقابلے میں یہ والا بلب آپ کا بہتر رہے گا اب دوسرے نمبر پہ جو جیز چیک کرنے والی ہوتی ہے ایک اصلی اوریجنل اور اچھی کوالٹی کے بلب میں وہ اس کا یہ ڈیفیوزر ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو ڈیفیوزر ہے کیونکہ یہ ہلکی کوالٹی کا بلب ہے اس کا ڈیفیوزر بھی ہلکا ہی ہے ہلکے مٹیریل کا بنا ہوا ہے اگر ہم اس کو ایسے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آرام سے اس کے اوپر ڈینٹ پاڑ رہا ہے تھوڑا سا آپ زور لگائیں گے تو یہ اندر کی طرف دنس جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کو آپ دیکھیں یہ اس کو آپ زیادہ زور سے بھی دبائیں گے تو یہ اندر نہیں دنسے گا کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے اور مٹیریل بھی بہت ہی اچھی کوالٹی کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کسی بھی ایلی ڈی بلف کے اندر کرنٹ ڈرائیور کو چیک کرنا ہے اگر ہم اسی والے بلف کو کھول کے دیکھیں تو جو اس کی یہ چپ نظر آ رہی ہے آپ کو اس چپ کے اوپر صرف اور صرف ایلی ڈی لائٹس یعنی کہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا یہاں پہ کوئی کپیسٹر یا آئی سی وغیرہ موجود نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جتنا بھی الیکٹرونک سرکٹ ہے وہ اس کے نیچے موجود ہے یہاں پہ یہ جو دو تارے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایلی ڈی یعنی کہ کرنٹ ڈرائیور سے آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھے ایلی ڈی بلف کی نشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ والا بلف چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی چپ کے اوپر یہ دو چھوٹے چھوٹے آئی سی موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کرنٹ ڈرائیور موجود نہیں ہے یہ چپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ پہ اپریٹ ہو رہی ہے اس طرح کی جو چپ ہوتی ہے وہ فلکرنگ کا باعث بنتی ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے جب آپ ایسے بلف کو چلائیں گے تو یہ فلکر کرے گی جو کہ ہماری ہمیں محسوس تو نہیں ہوتا مگر ہماری جو آنکھیں ہیں آنکھوں میں سار میں مسلسل ایک ہلکا ہلکا درد رہتا ہے دباؤ فیل ہوتا ہے اس لئے آپ نے یہ چیز بھی چیک کرنی ہے اگر کسی دکان پہ آپ جاتے ہیں بلف خریدنے کے لیے وہ آپ کو اس طرح پوری ڈیٹیل میں کھول کے نہیں دکھاتا تو پھر آپ اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بلف کو آن کریں گے تو جو اس کا سوچ ہوگا آن آف والا وہاں پہ آپ نے ہلکا سا جٹکہ دینا ہے اگر کوئی بلف جٹکے کو برداشت کر جاتا ہے یعنی کہ آن ہی رہتا ہے جٹکے کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر LED ڈرائیور یعنی کہ کرنٹ ڈرائیور موجود ہے اس کے علاوہ بھی آپ کرنٹ ڈرائیور کو یا اچھی کوالٹی کے بلف کو اپنے موبائل فون کی کیمرہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کی کیمرہ کو سلو موشن پہ یا دو سو چالیس فریم پر سیکنڈ پہ سیٹ کر کے تو اس بلپ کی ویڈیو بنائیں اگر تو ویڈیو کے دوران وہ بلپ جو ہے فلیکر کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ بہت ہی ناکس کوالٹی کا بلپ ہے اور اس کے اندر کرنٹ ڈرائیور بھی موجود نہیں ہے یا اگر موجود بھی ہے تو بہت ہی ناکس کوالٹی کا ہے دوستو یہ کچھ تجاویز تھی جن کے ذریعے آپ اچھی کوالٹی کے اور اصلی اوریجنل بلپ کو پہش جان سکتے ہیں اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں میری ہنسلا وضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ